بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پوزیشن ہے چندر ماں کو ہم دیکھتے ہیں چونکہ ہمارا یہ قریب ترین ستارہ ہے اور چاند ایک برج میں ڈائی دن رہتا ہے اور پھر ایک انتیس تیس دن کے بعد ایک نئے چاند نکلاتا ہے تو وہ جاتا ہے اور ہمارے جتنے بھی عمال ہیں خاص طور پر مذہبی یہ ہم چاند کو ہی دیکھ کے کرتے ہیں اور ابھی تو رمضان قریم کی آمد آمد ہے تو چاند آج ہمیں برج سملہ میں ملا سملہ سے منصوب ستارہ اتارد ہے یہ برج جوزہ کا بھی ستارہ ہے اور یہ برج سملہ کا بھی ستارہ اتارد ہے اتارد ایک تخلیقی ستارہ ہے چاند جب بھی برج سملہ میں آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر ایک 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 نفاست جیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے آپ اپنے اپنی الجنوں کو سلجن کی پوزیشن میں لے آتے ہیں آپ دوسروں سے ہمدردی رکھتے ہیں اور آپ کے دو میٹھے بول دوسروں کے لیے ایک محبت اور توانائی کی کیفیت دیتے ہیں زندگی بہت ہی مختصر اور عارضی ہے خواب کی طرح ہے اس زندگی میں اگر آپ لوگوں کے کام آکے لوگوں کے خدمت کر کے لوگوں کا ہنسرہ دے کے آج کر کے جو پورا عشوب دور چلا آ رہا ہے اور دنیا میں ایک خوف ہے یراس جیسی کیفیت چلی آ رہی ہے کل نفسوں ذائقہ دل موت موت تو اپنے بقت پہ ہی آئے گی تو اس سے پہلے کہ ہم ڈر خوف میں مبتلا ہوں ہمیں دوسروں کا بھی ڈر خوف دور کرنا چاہیے تو چاند مرج سملہ میں ہونے کی وجہ سے ایک ہمد اور ہنسرہ اور بلولہ دے گا آپ اس میں اپنے جو ٹیکنیکل کام ہیں اسے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اپنی صحت پہ بھی نظر سانی کر سکتے ہیں اور وہ لوگ جو نئے کام کی شروعات کرنا چاہتے ہیں یا اپنے کام میں اضافہ چاہتے ہیں وہ ضرور کریں اور مشاورت لیسے کریں اپنے بزرگوں کی سینی عرصی وہ انہیں ایک زیادہ سعادت اور فائدہ اور نہ فیادی بات ثابت ہوگی آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسمانی کانسل پہ کن بارہ منطقہ دلبروج کے لیے اچھا جن ہے وہ آج ہمیں برج جوزہ برج سملہ برج قوت اور برج ہوت والوں کے لیے ایک اچھا جن ملا جبکہ برج سور برج اسد برج اقرب اور برج دل بالوں کے لیے قدر احتیاط جبکہ جو باقی چار منطقہ دلبروج ہیں اس میں برج حمل برج سرطان برج میدان اور برج جدی والوں کے لیے قدر ایک بلجولہ بیتر دین ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے آسمان بے سیداروں کی نشست کے مطابق آپ کے لیے کون سے لکی نمبر نکال رہے ہیں یہ سعادت ہم آپ کی خدمت میں پیش آہ کرنے جا رہے ہیں اور ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ آپ ہمیں وقتاً وقتاً اپنے فیڈبیک سے بھی اگا کیا کریں آج کے جو لکی نمبر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں اس میں چھے سات نو دو اور چار یہ آج آپ کے لکی نمبر ہیں ان نمبر کو آپ کسی بھی طریقے سے اولٹ پرلٹ کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور آج کا جو اسم آزم ہے یہ یا جامعوں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ایک جامع اور مکمل ذات ہے اس کے عدد ایک سو چودہ ہیں اسے ایک سو چودہ دفعہ اول آخر یارہ جارہ مرسن درشی پڑھ کے پانچگانہ نماز یا کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ کے آپ کسی بھی اپنے پینڈنگ کام کے لیے دعا کریں کہ پروردکار اس کی تکمیل ہو جائے تو مجھے امید ہے کہ اس اسم کے پڑھنے سے آپ اپنے حضور کاموں کی آج تکمیل ہوتے ہوئے دیکھیں گے ورنہ آپ کو کچھ خبر ضرور بھی لے گی شاہ زنجانی یا سید زیادہ سب کے لیے دعا کو ہے آج کے لیے اتنے ہی اجازت دیجئے بشرت سے دینے کی کال آپ کے شرطن پھر حاضر ہوگے خدا حافظ